تو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایمپی وارڈنگ رس میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سوامی اینڈ فرنس کا لاسٹ پارٹ پارٹ نمبر نائن سکول بریک اپ تو دوستو اس ویڈیو میں سکول بریک اپ سوامی اینڈ فرنس کا لاسٹ پارٹ ہے اس میں سوامی کی ایگزام فنس ہونے کے بعد کی سکول کے ماحول کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایگزامنیشن ہوتی ہے کیسے ہیڈ ماسٹر ایسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں ویکیشن ورک کے لیے تو اس پارٹ کا شین ایسے سٹارٹ ہوتا ہے روکھے ہونٹ سوکھا گلہ اور انک سے سنے ہوئے انگلیوں کے ساتھ ایک طرف تھکاوت اور دوسری طرف اومنگ مطلب خوشی آخری دن سوامی ناتن کلاس سے وہاں آتا ہے اور براندے یا کوریڈور میں کھڑے ہو کر پیچھے مڑتا ہے اور ہال میں دیکھتا ہے کہ تھوڑا انکمفرٹیول فیل کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اور آرام دائیک فیل کرتا جب اس کے سوی سٹوڈنٹ فرینڈ اسی کی طرح سمیہ سے پہلے بیس منٹ پہلے پیپر کمپلیٹ کر لیتے اور وہ اپنی لیفٹ کندے کو دیوار سے ٹکا کر آرام کرنے لگتا ہے سنکر تو جو پیپر سولو کرتے کرتے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کھو ہی گیا ہو مطلب وہ اس دنیا سے کٹ چکا ہے اور راجم دوسرے اور تیسرے لڑکے کے بیچ بیٹھ کر ایک رائٹنگ مشین ہی بن گیا تھا اور لگاتا لکھے ہی جا رہا تھا لکھے ہی جا رہا تھا اور لکھے ہی جا رہا تھا اور منی چھت کی اور بار بار دیکھ دیکھ کر گردن کو پین سے کھجلا رہا تھا اور بار بار کوشن پیپر کو دیکھ رہا تھا اور پی سر جھکا کر اس کے آنسرز کو ریپیٹ کر رہا تھا جبکہ سپروائزر ایک سائیڈ سیٹ پر ویٹے ہوئے تھے ایگزام ہال میں ٹینسن کا ماحول بنا ہوا تھا سوامی ناتن اچانک سوستا ہے کہ اسے اتنی جلدی باہر نہیں آنا چاہیے تھا what why اب اندر ہال میں اتنے ٹائم کرتا بھی تو کیوں کیونکہ اس نے تو سارا پیپر سولف کر لیا تھا تو تمیل پیپر پانچ بجے تک کے لیے تھا کے لیے بنایا گیا تھا what سوامی ناتن نے لاسٹ کوشن کا آنسر بھی ساڑھے چار بجے تک لکھ دیا تھا سوامی ناتن نے سکس کوشن میں سے فرسٹ کا آنسر سنتوشتی پورا مطلب تھوڑا بہت سائی کیا اور سیکنڈ والا آنسر تھوڑا ڈاؤٹ فول تھا اور تھرڈ والے کا آنسر بھی تھوڑا سنتوشتی پونڈ تھا what فورت والے کا آنسر پورا ہی غلط تھا اور ففت والے کا تو اس نے ریپیٹ کر کر کے لکھ دیا تھا اور جو لاسٹ کوشن سکس کوشن تھا کا آنسر اس نے سوامی کے ایکارڈنگ ہنڈے پرسنٹ ایکوریٹ اور صحیح تھا جسے کو کرنے کے لیے سوامی ناتن نے سب کیول ایک منٹ لیا تھا سوامی ناتن سوچ رہا تھا کہ کیوں نہیں سب ہی اسی کی طرح جلدی پیپر سولو کر دیتے کیونکہ اس سے ٹائم کٹا نہیں جا رہا تھا سوامی ناتن کوریڈور سے باہر کی اور دیکھ کر سوچتا ہے کہ اب تو ٹائم آ گیا ہے اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے جب اسے پڑنا ہی نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ ویکیشنز چالو ہونے والے ہیں اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے پھر اس نے کوپی پر لکھا تمیل دولو ٹی سوامی ناتن اور پیپر کو دے دیا پھر پانچ بجے پانچ بج گیا گئے تو سبھی سٹوڈنٹس نے پیپر سپروائزر کو دے دیے اور کلاس سے باہر آ گئے جب سبھی کا ایکزام ہور ہو گیا تو سبھی سٹوڈنٹس کو اسیمبلی گراؤنڈ میں بلائے گیا اور ایئر کی لاشٹ اسیمبلی کے لیے اسیمبل کرن کیے اور بعد میں اسیمبلی کے بعد جو اسیمبلی ہو گئی مطلب پریئر ہو گئی اس کے بعد ہیڈ ماسٹر آتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو انٹریڈیوش کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ سبھی سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے کہ آپ سبھی اپنی ویکیشنز فالتو کے کاموں میں ویشت مت کرنا کتابوں کا پڑھنا سٹوری بکس پڑھنا اور جنرل نالیز کی کتابیں پڑھنا اور دیش کے اوپر کتاب پڑھنا اور ویکیشن ہومبک کرنا اور کہا کہ آپ سبھی نے اچھے سے اگزام دیئے ہوں گے اور ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے انکوں سے پاس ہوں گے اور اسیمبلی ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی اسیمبلی اوبر ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس بہت وائلینٹ مدلہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور اپنی آجادی کو انجوائے کرنے کے لیے انگ وارٹلز فور دیتے ہیں پیپروں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور ان کا جو لیڈر بنا ہوا تھا وہ کون تھا منی وہ ان کے راستے میں جو کچھ بھی آتا وہ اسے توڑتے جا رہے تھے جیسے ٹیول وغیرہ آ رہی ہے ٹیول وینچ کو گراتے گئے اور انگ وارٹلز سے ایک دوسرے پر انگ فیک رہے تھے اس طرح کیسے سوامی مدلہ ایسے چلتا جا رہا تھا جس میں مدلہ منی کے ساتھ سوامی راجم سنکر سومو سیمیول سبھی تھے اور سارے سکول کے سٹوڈنٹس تھے پھر جو منی ہے منی ڈیسائیڈ کرتا ہے منی سبھی سٹوڈنٹس سے کہتا ہے چلو سنگارام کی اوپر انگ کی ووٹل فیک کر آتے ہیں اور اس کی پگڑی کو گرا دیں گے تو سبھی چھاتر اور سٹوڈنٹس سنگارام کی طرف جاتے ہیں تو منی جیسی سنگارام کی اوپر انک فیکنے کو ہوتا ہے تو سنگارام ایک ڈنڈے کی چھڑی لے کر آتے ہیں اور سبھی سٹوڈنٹس کو سکول سے باہر بھگا دیتے ہیں اور اسی طرح سے سوامی اور فینڈس کا لاشٹ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو چلی آپ ایک کام کریے یہ ویڈیو ہے مطلب جو یہ ویڈیو ہے سوامی اور فینڈس کی اسے اپنے واتس اپ اور فیسوک پر سیئر کر دیجئے اور ہیرو بن جائیے اپنے فرینڈ سیرکل میں ان کی ہیلپ کر کے کیوں کیونکہ ان کو پڑھنے کو ایزیلی ملے گا تو ان کو بھی مطلب تھوڑا ایک ایسا لائے کہ ہاں ہمارے فرینڈ نے ہماری ہیلپ کی ہے تو اس طریقے سے اسے شیئر کیجئے آپ چاہیں تو پلیلسٹ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں پلیلسٹ میں آپ کو 9 کے 9 چپٹرز مل جائیں گے جسے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل پر جا کر پلیلسٹ اپشن میں دیکھ سکتے ہیں سوامی اینڈ فرینڈز کے نام سے تینک